ہیلو دوستو امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے بابا جی پہلے ویجی ٹیبرز میں ٹریڈ کیا کرتے تھے اور کافی سالوں سے بابا جی کرپٹو کی دنیا میں بھی قدم رکھ چکے ہیں بابا جی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جی ایم ڈی ایکس کوئن لینا بھی بہتر ہے کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی گھنٹوں میں پروفٹ ہو سکتا ہے لیکن لیکن رکھو ذرا سبر کرو مارکٹ بہت زیادہ والیٹائل ہے سٹوپ لوس لگانا لازمی ہے اور پمپ ہوتے ہی انسٹنٹ پروفٹ بھی بوک کرنا ہے ایسا نو کہ کوئن کی پرائس ایک دم سے پمپ ہوئی اور آپ پروفٹ بوک نہ کریں ہمیں صرف اور صرف پروفٹ سے پیار ہونا چاہیے کوئن سے نہیں بائنگ رینج اور سٹوپ لوس کی انفرمیشن میں آپ کو دے دیتا ہوں گیم پلین بھی پروائیڈ کر دیتا ہوں کہ کیسے میکسیمم پروفٹ کمانا ہے اور یہ کوئن کیوں چیوز کیا ہے بابا جی نے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا یہ ایسا کوئن ہے جس کو میں نے دو ٹائم فریم کے اوپر انیلسز کیا پہلے میں آپ کو سگنل سمجھا دوں پھر آپ کو وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کون سے ایسی وجہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے ہمیں پروفٹ ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو اگین ریپیڈ کر رہا ہوں جہاں پہ پروفٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہاں پہ لوس بھی ہوتا ہے بزنس میں تو سٹوپ لوس لازمی لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے بائنگ رینج کی بات کر لیتے ہیں کرنڈ پرائیس ہے اس کی 0.065 اور اس کی میں بائنگ رینج آپ کو بتاتے ہیں 0.060 سے لے کے 0.067 یہ آپ کو بائنی ایساک شینج کے اوپر مل جائے گا یہ جو سیلنگ ٹارگٹس ہیں میں نے سکرین کے اوپر ہی لکھے دیئے تاکہ آپ کو سگنل جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے آپ اس کو رائٹ ڈون بھی کر سکیں ویڈیو بنانے کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ لوپ ہولز بھی ہوتے ہیں کچھ ایسی ٹیکنیکل باتیں بھی ہوتے ہیں وہ بتانا ہوتے ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ پروفٹ گم آ سکیں ٹھیک ہے 0.07 اس کا فرس ٹارگٹ ہے یہاں پہ مارکٹ ٹک رہے گی تھوڑی سی ایک دو پرسن نیچے جا کے اس کو بریک آٹ کرنے کے زیادہ در چانسیز ہیں اس بات کو ذہن میں رکھئے گا سیکنڈ جو ٹارگٹ ہے وہ ہے 0.09 یہاں پہ آپ کو اچھا پروفٹ مل سکتا ہے یہاں تک یہ لیول اگر کروز کریا تو کوئن فلی بولیش ہو جائے گا اور یہ چلا جائے گا ٹین سینڈ کے اوپر ٹین سینڈ کے اوپر اتنا کوئی بڑا ریسسٹن نہیں ہے اگر دیکھیں ایسا ون گو میں ہی یہ ون ٹین سینڈ تک چلا جاتا ہے تو پھر آپ اس کو میکسیمم جو مینیمم سے میکسیمم رینج میں لگا لوں وہ سکسٹی تو ایٹی پرسنٹ آپ کا پروفٹ مل سکتا ہے لیکن آپ نے یہ جو انیشیل شوٹم کے 3 ٹارگٹس ہیں جو کہ موسٹ ریالیسٹک پروفٹ ٹارگٹس ہیں ان کو اپنے رائٹ ڈون کر لینا ہے سٹوپ لوس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا سٹوپ لوس کیا ہونا چاہیے وہ بھی آپ کو میں یہاں پہ لکھ کے ہی بتاؤں گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی بھی کنفیجن نہ رہے سٹوپ لوس اس کے بعد میں آپ کو ون ڈے کے ٹائم فریم پہ لے کے جاتا ہوں آپ کو پتا چلے گا کہ جی یہ کوئن کیوں سلیکٹ کیا ہے آپ خود کہیں گے بلکل صحیح بات ہے اس میں ہمیں زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے اور یہ کسی بھی ٹائم پہ پمپ ہو سکتا ہے یہ ہے جی سٹوپ لوس اس کا کلر میں کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں اور سٹوپ لوس کا ہم لے کے آتے ہیں یہاں پہ تو کلیر ہے سارا کچھ آگے بڑھتے ہیں اس کے میں جاتا ہوں ٹائم فریم پہ یہ چونکہ زیادہ تر یہ فور ایچ پہ میں نے کام کیا ہے تو یہ اس لئے آپ کو سارا دکھائی دے رہا ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں erase سارا کچھ یہ دیکھئے گا یہ اس کے بعد ہم اس کو سارا کریں گے erase 11 ڈرائنگز ہیں یہ دیکھیں ون ڈے کا ٹائم فریم ہے اس کو چارٹ کو ہم تھوڑا سا سکویز کریں گے ایک ہی لائن میں نے کہیں چنہی آپ کو پتہ چل دائے گا کہ what's going on یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں اس طرح جو سچویشن ہوتی ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے کہ کوئن میں کیا چل رہا ہے مارکٹ دیکھیں کہاں سے ڈمپ ہوتی آ رہی ہے کہاں سے ڈمپ ہوتی آ رہی ہے یہ تھی $2.77 پہ اور آج کتنی ہے 0.065 یہ دیکھیں اس کے بعد کوئن بوٹا میں لگ کے لمبے عرصے کے لئے سائیڈ ویز میں چل رہا ہے just like a dead coin اور اس کے بعد جیسے ہی dead coin ایسی سچویشن آتی ہے یہ دیکھیں یہ کرنڈ پرائس کے اوپر میں نے سپورٹ کھائیں دیا ہے ایسی سچویشن آتی ہے تو کوئن جو ہے وہ بڑا پمپ لینے کے لئے ریڈی ہو تھا یہ میں نے آپ کو 60-80% جو بتایا ہے یہ بڑا جو ریالیسٹک پروفیٹ ٹارگٹ ہے کوئن نے بہت زیادہ ڈمپ ہو کے سائیڈ ویز میں چل رہا ہے یہ دیکھیں ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا اوپر نیچے بھی ہو اگر آپ اس کو میڈیم ٹرم کے لئے 4-6 ویگ میڈیم نہیں short term کے لئے چلے نیچے لیاتے ہیں میڈیم ٹرم تو 4-6 منت ہوتا ہے اتنا بھی hold کر لیں تو simply hold کرنے سے بھی آپ کو اچھا پروفیٹ مر سکتا ہے لیکن چونکہ ہم short term پہ زیادہ بلیف کرتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں profit ہونا چاہیے اس لئے میں نے اس کا stop loss دیا ہے اگر آپ اس کو 1.5 منت کے لئے hold کرنا چاہیے تو پھر stop loss لگانے کی ضرور نہیں ہے لیکن I do recommend you stop loss لگانا better اس سے پہلے میں نے ctk کی ویڈیو بنائی ہے اچھا پروفیٹ اس نے دیا ہے فیڈا کی ویڈیو بنائی ہے اس نے بھی اچھا پروفیٹ دیا ہے 2-4 ویڈیو بنائی ہے تو میں آپ کو end of the ویڈیو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ profit اور loss آپ کا یہ ہے میرا کام ہے میں آپ لوگوں کی help کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو profit ہے تو وہ بھی آپ کا یہ loss بھی آپ کا یہ ہے اگر یہ coin اچھا لگتا ہے تو اس میں investment کریں patience رکھنا ضروری ہے اگر نہیں اچھا لگتا ہے تو بالکل بھی investment نہ کریں آپ یہ نہیں کہہ سکتے سر آپ نے buy کروایا آپ خود buy کریں آپ اپنے انگوٹھے کا صحیح استعمال کریں ٹھیک ہے ویڈیو کو بھی like کر دیں by the way وہ بھی بڑا اچھا استعمال ہے آپ لوگوں کے لئے اتنی مہیند کی جاتی ہے kryptonauts family کے لئے اور بابا جی سے appointment دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے بابا جی ہاتھ نہیں آتے ہیں تو خیر بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں جو کہ پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ بابا جی کون ہے یہ بیسیکلی ایک allegrical meaning ہے جس کو ہم مزاق کے طور پر لیتے ہیں کہ بابا جی نے یہ کہا تھا کہ تو یہ ہو گیا پہنچے ہوئے بابا جی بھی ہوتے ہیں تو اس لئے بابا جی کو نراز نہیں کرنا نیچے کمنٹ ضرور کریں اور like ضرور کریں اپنا خیار رکھے گا happy trading take care